برطانوی نشریاتی اداری کی ایک ریفورٹ کی مطابق واشنگٹن سمیت دیگر ریاستوں کی طرح نیویارک میں بھی ریاستی گورنر کی تیہوکول کی اجازت سے کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی جسم کو قدرتی قادم تبدیلی کا قانون پاس کر لیا گیا ہے جس کے تحت مرنے والی کی تطبیم دپنا کر یا جلانے کے بجائے قادم تبدیلی کے ذریعے کروائے جا سکی گی انتقال کے بعد کسی انسان جسم کی قادم تبدیلی کی عمل کو قدرتی نامیاتی تخبیب سے جانا جاتا ہے اس عمل کی دوران مرنے کے بعد انسان کی جسم کو ایک کنٹینر میں مخصوص مرقبات کے ساتھ کم از کم ایک ماہ تک رکھا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان جسم قدرتی مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے بعد از اس مٹی کو اس کے پیاروں کو دیا جاتا ہے جو کہ پودوں درختوں اور سبزیاں اگانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے